بلند دنیا میں ہر سو خدا کا نام کیا انڈیا کے اندر ایک مجرم سید وسیم رضوی شیعہ راخدی ملعون اس نے دعویٰ کیا اس جرم میں وسیم رضوی راخدی شیعہ ملعون اکیلا نہیں ہے اہل السنت کا خیدہ ہے جو اہل السنت یاد رکھتے ہیں یاد کرواتے ہیں اپنے بچوں کو اپنی اولادوں کو اپنی قوم کو اپنی برادری کو کلمہ پڑھنے والے ہر مسلمان کو یاد کرواتے ہیں کہ مسلمانوں یہ قرآن کلامِ الہی ہے اس میں زیر و ضرر کی تبدیلی نہیں ہو سکتی تم جلتے رہ جاؤ تم سڑتے رہ جاؤ گلنا سڑنا جلنا تمہارا مقدر رہے لیکن یہ قرآن اللہ کا کلام ہے نہ اس میں کوئی تبدیلی کر سکتا ہے نہ اس میں کوئی کمی کر سکتا ہے جو قرآن اللہ نے نازل کیا جبرائیل لے کر آئے مصطفیٰ کے مبارک دل پر وہ قرآن تحریر کیا گیا لکھا گیا امت اس پر اکٹھی ہوئی اور آج تک وہ موجود ہے اور قیامت تک اللہ کی رحمت سے موجود رہے گا بلند دنیا میں حرسو خدا کا نام کیا ان الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئیات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضللہ ومن يضلل فلا هاديلہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شريک لا وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اَمَّا بَعْدْ اَعْوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيطَانِ الرَّجِيمِ عَلِفْ لَا مِّمْ ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِي هُدَلِّ الْمُتَّقِينَ مسلمان ہونے کے لیے لازم ہے کہ انسان اللہ پر اس کے فرشتوں پر اس کی کتابوں پر اس کے رسولوں پر آخرت کے دن پر اور تقدیر کے اچھے اور برے ہونے پر ایمان لے کر آئے اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا ان کی ہدایت کے لیے کتابیں بھیجی انبیاء کی جماعت کو بھیجا تمام انبیاء نے اللہ کی توحید کی طرف پکارا ان انبیاء کے سرطاج سردار امام الانبیاء امام کائنات امام اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تمام انبیاء کے احترام کیا جائے گا ان کی نبوتوں پر ایمان لایا جائے گا لیکن آخری نبی امام الانبیاء کے آنے کے بعد لا نبی یا بعدی اب آپ کے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا آپ تمام انبیاء کے سرطاج اور سردار ہیں آپ پر جو کتاب نازل ہوئی اللہ مالک نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دل پر جو اپنا کلام نازل کیا قرآن حکیم وہ تمام کتابوں میں سب سے آخری کتاب اور اس کے آنے کے بعد اب تمام پچھلی کتابیں منسوخ ہو چکی ہیں پچھلے تمام نبیوں کی نبوتیں منسوخ ہو چکی ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور آپ پر آنے والی یہ کتاب قیامت کی دیواروں تک چلتی رہے گی اب جو جنت میں جانا چاہتا ہے اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور آپ کو خاتم النبیین ماننا پڑے گا قرآن حکیم کو اللہ کا کلام مانتے ہوئے اسے آخری کتاب ماننا پڑے گا اور اس پر ایمان ایسے لانا پڑے گا کہ اس میں کوئی کمی اور اضافہ نہیں ہو سکتا کیوں؟ مولا نے اس کے بارے بھی خود فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَ الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ اس ذکر کو اس قرآن کو ہم نے نازل کیا ہے اور اس کے محافظ بھی ہم ہیں کفارِ مکہ نے اس کو کلامِ الٰہی ماننے سے انکار کیا اس بات کو تسلیم نہیں کرتے تھے کہ یہ اللہ کا کلام ہے تو مالک نے ان کو جواب میں فرمایا وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبِ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِينَا اگر تم اس بات پر شک کرتے ہو جو کچھ ہم نے اپنے بندے پر جو نازل کرتے ہیں اس رحی پر اس قرآن پر اگر تمہیں شک ہے فَأْتُو بِصُورَةٍ مِّنْ مِسْلِهِ وَادْعُو شُهَدَاءَكُمْ مِّنْ دُونِ اللَّهِ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ تو پھر جاؤ اس کے مثل کوئی ایک صورت تم بھی تلاش لاؤ تم عرب ہو تم صاحبِ لغت ہو تم فصیح و بلیغ ہو جاؤ اس قرآنِ حکیم کی صورتوں کی طرح یا اس کی آیات کی طرح کوئی آیت لے آؤ کوئی صورت لے آؤ یہ چیلنج تھا قرآنِ حکیم کا کیونکہ یہ کتاب معجزہ ہے یہ اللہ کا کلام ہے دنیا پہ کوئی اس طرح کا کلام تلاش نہیں سکتا اگر تلاش سکتے بنا سکتے تو کفارِ مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ جھوٹا ثابت کر دیتے کوئی صورت تلاش لاتے کوئی آیت تلاش لاتے اس قرآنِ حکیم کی مثل لیکن وہ ایسا نہیں کر سکے قرآن نے ان کو جواب دیا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَمْ تَفْعَلُوا فَتَّقُوا النَّارَ اللَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ پس اگر تم نے نہ کیا یعنی تم ایسی کوئی صورت یا آیت تلاش کے یا تلاش کے یا بنا کے نہیں لے کر آئے جیسے تم دعویٰ کرتے ہو کہ یہ تم آب صلی اللہ علیہ وسلم اس کو خود تلاش لیتے ہیں اپنے پاس سے بنا لیتے ہیں لکھ لیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں اللہ کا کلام ہے تو یہ تم کرو اور اگر تم یہ نہیں کر سکتے تو پھر اس قرآن پر ایمان لاؤ اور ایمان لانے کے ذریعے جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچاؤ جس کا ایندل انسان اور پتھر ہیں جو کافروں کے لیے تیار کی گئی کفار مکہ تو قرآن حکیم کی طرح کوئی صورت یا کوئی آیت نہیں لا سکے کیونکہ یہ انسان کے بس کی بات ہی نہیں یہ تو کلام الہی ہے یہ قرآن حکیم ہے یا اللہ کی صفت ہے یا اللہ کا کلام ہے مگر آج چودہ صدیے گلرنے کے بعد انڈیا کے اندر ایک مجرم سید وسیم رضوی شیعہ رافضی ملعون اس نے دعویٰ کیا سپریم کورٹ آف انڈیا میں اس نے درخواست دی پروفیٹ محمد کے بعد پہلے خلیفہ عبو بکر دوسرے خلیفہ عمر اور تیسرے خلیفہ عثمان لوہرہ قرآن کو گریکٹ کر کے اور اس کو جاری کیا گیا ایک کتابی شکل میں قرآن کے اندر کچھ آیتیں ایسی ہیں جو آتن کو بڑھاوا دیتی ہیں وائلس کو وائلس ٹیچنگ ہم کہیں اس کو اترا سے وہ قرآن کی طرح کی باتیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رزوی شیعہ رافضی ملعون کہتا ہے کہ ابو بکر عمر عثمان نے یہ چھپیس آیات تراشی ہیں قرآن کہتا ہے کہ قرآن نے چیلنج کر کے کہا کفار سے کفار مکہ سے جاؤ اس طرح کی کوئی شورت لے کر آؤ اگر کلامِ الٰہی جیسی سورت تراشنہ ممکن ہوتی تو کفار مکہ یہ کام کر گزرتے اور اسلام کو قرآن کو رسول اللہ کو نعوذ باللہ جھوٹا ثابت کر دیتے وہ تو نہ کر سکے لیکن یہ رافضی شیعہ قوم کا ایک شخص آج اس معاملے کو عدالت میں لے کر آتا ہے اور اپنے کفر پر ایک اور بہر لگاتا ہے آئیے قرآن حکیم سے پوچھتے ہیں کیا اس کے اندر کوئی اضافہ اور کمی ہو سکتی ہے مالک جواب میں فرماتا ہے لَا يَعْتِهِ الْبَاطِلُ مِن بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِ تَنزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ جس کے پاس باطل پھٹک نہیں سکتا نہ اس کے آگے نہ اس کے پیچھے سے اور یہ نازل کردہ حکمتوں والے خوبیوں والے رب کی طرف سے ہے اللہ علیہ فرما رہا ہے کہ اس قرآن حکیم میں کوئی کمی اور زیادتی نہیں ہو سکتی کوئی جھوٹ نہیں شامل کیا جا سکتا کوئی اپنی طرف سے تلاش کی اس کا ادارہ نہیں کر سکتا یہ اللہ کا کلام ہے جس کو نازل بھی اللہ نے کیا اور جس کا نگران بھی اللہ ہے یہ محافظ بھی اللہ ہے اس کو نازل بھی اللہ نے کیا حفاظت بھی اللہ نے کی مگر یہ شیعہ رافضی وسیم رزوی ملعون یہ کہتا ہے کہ ابو بکر عمر عثمان رضوان اللہ علیہ مجمعین نے یہ آیات بنائی جہاد کی آیات اور ان کی بنیاد پر پھر حکومتیں کی اور دنیا کے اندر نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ دشتگردی کو فروض دیا یہ ٹیم جو خلیفہ تھے انہوں نے طاقت کا استعمال کرتے ہوئے قرآن کے اندر امنڈمنٹ کر کے اس طرح کی آیتوں کو ڈال کر بارن شریف کو دنیا کے لیے جاری کیا اور اسی کا سہارہ لے کر پوری دنیا میں آگے بڑھے گئے طاقت کے دم پر اسلام کو پہلانے کے لیے اس جرم میں وسیم رزوی راغذی شیعہ ملعون اکیلا نہیں ہے پیار سے محبت سے اخلاص سے میں ان لوگوں کو دعوت فکر دینا چاہتا ہوں جو ابھی بھی حق کی تلاش کے لیے سرگردہ ہیں حق پانا چاہتے ہیں حقیقت کو دیکھنا چاہتے ہیں وسیم رزوی ملعون راغذی کا یہ دعوی اس میں یہ تنہا نہیں شیعہ مذہب کے بڑے بڑے علماء راغذیت کے بڑے بڑے ذاکر ملنا مجتہدین اس کے اندر شامل ہیں آئیے اصول کافی اس کے جل دوم ہے اردو ترجمہ کتاب الشافی صفحہ چھ سو سونہ پر لکھا ہے کہ موجودہ قرآن میں چھ ہزار کچھ سو آیات ہیں اور ہم اہلِ بیت کے قرآن میں سترہ ہزار آیتیں ہیں ان شیعہ کے امام یعقوب کلینی تحریفِ قرآن کا قائل تھا ان کے ہاں کتب کے اندر سب سے پہلے اصول کافی ہے کتب اربا میں اصول اربا میں اور اس کے اندر دو ٹو کی عقیدہ موجود ہے کہ موجودہ قرآن میں چھ ہزار کچھ سو آیات ہیں اصل قرآن میں سترہ ہزار آیتیں ہیں سید مقبول حسین دہلوی سورة یوسف کی تفسیر میں لکھتا ہے معلوم ہوتا ہے جب قرآن میں ظاہر اعراب لگائے گئے تو شراب خور خلافہ کی خاطر یعصرون کو یعصرون سے بدل کر معنی کو زیر و زبر کر دیا گیا قرآن حکیم اللہ کی طرف سے نازل کردہ نہ اس کی زیر نہ اس کا زبر دنیا کی کوئی ہستی تبدیل نہیں کر سکتی یہ اللہ کا کلام ہے اللہ اس کا محافظ ہے اللہ اس کا نگران ہے ایک تو اس مجرم ظالم نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو گالی دی خلافہ کو گالی دی اور پھر اس مجرم نے قرآن حکیم میں تبدیلی کا عقیدہ بیان کیا میں نے آپ کو ایک شخص ابتدا کا دیا اور ایک شخص معوی قریب کا دیا کلینی بھی یہی عقیدہ رکھتا ہے کہ قرآن میں تبدیلی ہے کمی بیشی ہے اور ماضی قریب کا مقبول حسین دہلوی بھی یہی عقیدہ رکھتا ہے یہ ان جاہلوں کے لیے پیغام ہے مرزا محمد علی انجینئر رافضی کے لیے جو یہ کہتا ہے کہ وہ مر کھپ گئے جو قرآن کی تحریف کا عقیدہ رکھتے تھے موجودہ شیعہ ایسا عقیدہ نہیں رکھتے مقبول حسین دہلوی بھی یہی عقیدہ رکھتا ہے جو کلینی رکھتا ہے آگے چلیے عبدالکریب مشتا شیعہ کی کتاب ہے اس رافضی کی کتاب ہے ہزار تمہاری دس ہماری صفحہ اس کا پانسو چوون ہے اس پر لکھتا ہے جب آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ کا پورے قرآن پر ایمان ہے تو اس سے مراد موجودہ قرآن ہوتا ہے جبکہ دعویٰ قرآن ہے کہ اس میں ہر خشک و تر کا بیان ہے جبکہ آپ کے اعتقاد کردہ مکمل قرآن میں وجود پاکستان کا ذکر نہیں ملتا جبکہ جو نسخہ ہمارے ایمان کے پاس بہخوض ہے اس میں ہر وہ بات ہے جو ہو چکی یا ہونے والی ہے یہ تمہارے پاس موجود قرآن اس لیے سچا نہیں کہ پاکستان کا وجود اس موجودہ قرآن میں موجود نہیں ہے اس کا ذکر کہ پاکستان بنے گا فلا تاریخ میں بنے گا لیکن جو قرآن بقول حبدالکریم مشتاق شیعہ رافضی کے ان کے ایمان غائب کے پاس موجود ہے جس کے لیے انہوں نے ایک روایت تراشی ایک روایت گھڑی کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے تو سیدہ فاطمہ الزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنہ علی رضی اللہ عنہ غمگین ہو گئے تو آسبان سے ایک فرشتہ نازل ہوا اس فرشتے نے آ کر سیدہ فاطمہ الزہرہ سے کلام کیا سیدنہ علی کو سیدہ فاطمہ نے یہ سارا ماجرہ سنایا کہا جب دوبارہ وہ فرشتہ آئے تو پھر مجھے بتانا دوبارہ وہ فرشتہ آیا سیدہ فاطمہ نے بتایا سیدنہ علی پردے میں بیٹھ گئے فرشتے نے پورا قرآن سیدہ فاطمہ الزہرہ کو سنایا اور سیدنہ علی نے اس کو تحریر کیا انہوں نے یہ روایت تراشی گھڑی جس کا نہ سیدہ فاطمہ الزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کوئی تعلق نہ سیدنہ علی رضی اللہ عنہ سے کوئی تعلق یہ جھوٹ کے نسبت ان کی طرف کرتے ہیں اس قرآن کے اندر بقول عبدالکریم مشتاق شیعہ رافوی کے موجود پاکستان کا ذکر ہے اس لیے وہ قرآن سچا ہے موجودہ قرآن جھوٹا ہے سچا نہیں ہے کامل نہیں ہے مکمل نہیں ہے انکمپلیٹ ہے کیوں؟ اس میں موجود پاکستان کا ذکر نہیں مزید سنیے ملہ باقر مجلسی کی کتاب حیات القلوب جلد اس کی تین ہے صفحہ 124 ہے اس پر لکھا ہے شیخ توسی نے مجالس میں بسند موٹبر ابراہیم بن عبدالسمند سے روایت کیا وہ کہتے ہیں میں نے حضرت صادق کو اس آیت کو اس طرح پڑھتے ہوئے سنا اِنَّ اللَّهَ صَفَ آدَمَا وَنُوحًا وَآَلَ عِمْرَانَ وَآلَ مُحَمَّدٍ عَلَى الْعَالَمِينَ قرآنِ حکیم میں یہ آیت اس وقت آلِ محمد کے بغیر ہے وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ یہ کہتا ہے ملہ باقر مجلسی رافضی ملعون کے نئی آیت یوں نہیں آیت کے اندر آلِ محمد کا بھی ذکر تھا لیکن آلِ محمد کو قرآن سے نکال دیا گیا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ میرا مالک فرماتا ہے کہ اس کے آگے اور پیچھے سے اس میں کوئی کمی بیشی جھوٹ غلط بات شامل نہیں ہو سکتی نہ شامل کی جا سکتی ہے نہ نکالی جا سکتی ہے لیکن رافضیوں کا شیعوں کا عقیدہ ہے کہ اس قرآن کے اندر کمی بھی ہوئی ہے اس قرآن کے اندر زیادتی بھی ہوئی ہے حیات القلوب جل نمبر دو صفحہ آٹھ سو بتیس پر لکھا ہے منافقین نے خلافت غصب کر لی غرص رسولِ خدا کے خلیفہ کے ساتھ یہ برطاؤ کیا اور دوسرے کے ساتھ جو خدا کی کتاب تھی تحریف کی تغیر اور تبدل کیا اور جس طرح چاہا الٹ پلٹ کر دیا آگے مزید لکھتا ہے کہ یہ کام کرنے والے کون تھے یہ لوگ قبیلوں کے سردار اور ان کے بزرگ تھے اور اس جماعت کے ہر فرد کتابے عظیم مخلوق تھی کہ لوگ ان کی باتیں سنتے اور اتعاد کرتے اور ان کے خبیث دلوں میں ابو بکر کی محبت جاگزی تھی جس طرح بنی اسرائیل کے دلوں میں بچھڑے اور سامری جادوگر کی محبت جگہ کیے ہوئے تھی اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو منافقین کہا اور ان کے پیارے پاکیزہ دلوں کو خبیث دل کہا قرآن حکیم کے اندر کمی بیشی کا عقیدہ بیان کیا تبدیلی کا عقیدہ بیان کیا کہ اس میں اُلٹ پلٹ کر دیا گیا بہت زیادہ تبدیلی یہ کر دی گئی کیوں یہ کرنے والے جو صحابہ تھے ان کے دلوں میں نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ابو بکر کی محبت تھی اور ابو بکر کی محبت ایسے ہی ہے جیسے بنی اسرائیل کے دلوں میں بچھڑے کی محبت اور سامری جادوگر کی محبت تھی یہ ان راہدیوں کے عقائد ہیں یہ ان شیعوں کے عقائد ہیں جن کو ہم سالہ سال سے بیان کرتے آ رہے ہیں عرصہ دراز سے اپنی امت کو جگہتے آ رہے ہیں دراتے آ رہے ہیں ان کا شر بیان کرتے آ رہے ہیں آج جو وسیم رزوی ملعون نے جو عقیدہ بیان کیا ہے جو ررد دائر کی ہے سپیرین کورٹ میں اس میں اس کفر میں اس زندقے میں وہ تنہا نہیں بلکہ راہدیت کی پوری قوم ان کے سارے علماء ان کے سارے مجتحدین اور عائمہ اور ان کے سارے بڑے اس جرم کے اندر شابل ہیں یہ صحابہ کے دشمن یہ قرآن کے دشمن یہ اسلام کے دشمن اسلام کا چولہ پہنا ہے حقیقت میں اسلام کا ان سے اور ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں مزید سنیے فصل الخطاب کتاب کا نام ذرف اپنے ذہن میں بٹھا لیجئے فصل الخطاب فی اثباتی تحریفی کتاب رب العرباب اس کتاب کے نام فصل الخطاب رکھا گیا جس میں یہ ثابت کیا گیا کہ رب العرباب کے کتاب قرآن حکیم کو تبدیل کر دیا گیا اس کتاب کا صفحہ چوسک اس پر مرزا حسین بن محمد تقی النوری التبرسی الشیعی الامامی وہ لکھتا ہے مگر رسول خدا کی وفات کے بعد جب اقتدار اپنے مرکز سے ہٹا یعنی علی کو نہیں ملا رضی اللہ عنہ وردہ تو عرباب اقتدار کے سیاسی مسالح اس بات کے متقاضی نہ تھے کہ قرآن کے ساتھ علی بن عبی طالب کا نام ہر مسلمان کے ذہن پہ نقش ہو آگے مزید لکھتا ہے کہ جب علی بن عبی طالب نے اس قرآن کو جمع کر کے عرباب اقتدار کے سامنے پیش کیا تو وہاں سے اسے رض کر دیا گیا اور کہا ہمیں اس کی ضرورت نہیں پھر نوری طبرسی نے درجنوں آیات ذکر کی کہ یہ تبدیل کر دی گئی یہ آیت یوں نہیں تھی یوں تھی یہ آیت یوں نہیں تھی یوں تھی بلغ ما انزلائی لیک فی ویلائیت علی آیت اصل میں یوں تھی جس کو بعد میں تبدیل کر دیا گیا پھر نوری طبرسی نے اپنے ان علماء کے نام درج کیے جو تحریف قرآن کے قائد تھے لمبی نستہ ناموں کی لیکن اختصار کے ساتھ صرف چند بڑے بڑے مجتہ دین نورائمہ کے نام آپ کے سامنے رکھتا ہوں علی بن ابراہیم القمی جو سن 307 ہجری میں ہلاک ہوا محمد بن یعقوب القلینی جو 329 ہجری میں ہلاک ہوا محمد بن حسن السفار جو 290 ہجری میں ہلاک ہوا محمد بن ابراہیم النعمانی جو قلینی کا شاگرد ہے سعید بن عبداللہ القمی جو 301 ہجری میں ہلاک ہوا علی بن احمد الکوفی جو 352 ہجری میں ہلاک ہوا محمد بن مسعود العیاشی ناموں کی لمبی لسٹ ہے لیکن یہ چند نام ہم نے صرف آپ کے سامنے پیش کیے کوئی یہاں پر یہ نہ کہے کہ وسیم رزوی رافضی ملعون کے خلاف تو انڈیا کے شیعوں نے بھی بائیگارٹ کیا ہے اور اس کے خلاف آواز بلند کی ہے ہم کہتے ہیں یہ آوازیں بلند کرنے والے اور یہ نعرہ لگانے والے کہ ہم قرآن کو تحریف شدہ نہیں مانتے ہم قرآن کو اصلی مانتے ہیں یہ تقیہ کی بنیاد پر جھوٹ کی بنیاد پر ایسے دعوے کرتے ہیں اگر آپ دیکھنا چاہیں کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں یا دل سے قرآن کی حقیقت کو اور قرآن کی حاکمیت کو تسلیم کرتے ہیں قرآن کی تحریف کے عقیدے کے قائم نہیں ہیں تو ان سے ڈیماند کیجئے کہ آؤ ہم آپ سے گفتگو کر کے اپنے دل کو تسلیم دینا چاہتے ہیں کہ واقعی تم قرآن کو اصلی مانتے ہو قرآن اللہ کا کلام ہے یہ اللہ کا کلام اللہ کی صفت ہے اس کی نگرانی اللہ کے ذمہ ہیں اس میں کمی اور بیشی ہو نہیں سکتی جو یہ عقیدہ رکھے کہ قرآن میں کمی ہو گئی زیادتی ہو گی نکال دیا گیا زیادہ کر دیا گیا ستنہ ہزار آیات تھی صرف چھہ ہزار رہنے دی بلکہ کہتے ہیں کہ صرف ابو لہب کا نام رہنے دیا ساتھ قریشیوں کے نام تھے قرآن میں چھے نکال دیئے ابو لہب کا اس لئے رہنے دیا کہ رسول خدا کو تکلیف ہو کہ چچا تھا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ الرَّاجِعُونَ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَّاجِعُونَ آؤ ہم اپنے دل کو تسلی دیتے ہیں کہ نہیں یہ وسیم رزوی شیعہ رافضی ملعون سے اعلان برات کرنے والے حق پر ہے تو ان سے کہو آؤ عیل بن ابراہیم القمی کو کافر کہو جس نے قرآن کی تحریف کا قیدہ پیش کیا محمد بن یاقوب کلینی کو کافر کہو جس نے قرآن کی تحریف کا قیدہ پیش کیا محمد بن حسن السفار کو کافر کہو جس نے قرآن کی تحریف کا قیدہ پیش کیا ملہ نوری تبرسی کو کافر کہو جس نے فصل الخطاب فی اس بات تحریف کتاب رب العرباب کتاب لکھر ان آیامت کو بیان کی ہے کہ قرآن میں یوں نہیں یہ آیت یوں نازل ہوئی تھی اس کو لانت کرو اس کو کافر کہو اس سے براد کرو سعید بن عبداللہ القمی سے محمد بن مسعود العیاشی سے اپنے ان سارے ذاکروں سے مجتحدین سے علماء سے برو سے براد بھی کرو انہیں کافر بھی گردانو ان کے کفر کے علام بھی کرو کہ یہ کفار تھے کیونکہ انہوں نے قرآن کی تحریف کا قیدہ پیش کیا تھا تو پھر ہم تسلیم کریں گے کہ آپ دل سے اور یقین سے اس قرآن کو حقیقی سچا اللہ کا کلام مانتے ہیں جس میں کوئی کمی اور زیادتی نہیں ہو سکتی اور قیامت تک نہیں ہو سکتی اور اگر ایسا تم نہیں کر سکتے اگر ایسا تم نہیں کرتے اور تم نہیں کر سکتے فَإِلَّمْ تَفَعَلُوا وَلَمْ تَفَعَلُوا تم مر جاؤگے سہر کا پیالہ پیلوگے لیکن کمی کو کلینی کو تبرسی کو ان کو کفار نہیں قرار دوگے اور ان سے اعلانِ برات نہیں کروگے تو پھر صبح اہلِ سنت کا قیدہ ہے جو اہلِ سنت یاد رکھتے ہیں یاد کرواتے ہیں اپنے بچوں کو اپنی اولادوں کو اپنی قوم کو اپنی برادری کو کلمہ پڑھنے والے ہر مسلمان کو یاد کرواتے ہیں کہ مسلمانوں یہ قرآن کلامِ الہی ہے کوئی آیت نکالی نہیں جا سکتی کوئی آیت ڈالی نہیں جا سکتی یہ قرآن منظل من اللہ ہے اور اس کا محافظ بھی اللہ ہے جو اس کی تبدیلی کا قیدہ رکھتا ہے جو اس میں کمی بیشی کا قیدہ رکھتا ہے وہ مسلمان نہیں ہے بھلے وہ کلمہ پڑے کافر ہے نماز پہے تب بھی کافر ہے روزے رکھے تب بھی کافر ہے حج کرے تب بھی کافر ہے ازانتیں تب بھی کافر ہے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا جو قرآن کے بارے میں یہ عقیدہ رکھے کہ اس میں تبدیلی بھی ہو گئی اور زیادتی بھی ہو گئی آخری حوالہ ماضی قریب کے مقبول حسین دہلوی کا دوں اور اپنی بات ختم کروں اگر کوئی تفصیل سے اس موضوع کو پڑھنا چاہے تحقیق کر کے حق کو پانا چاہے تو میں اسے دعوت دوں گا ماضی قریب کے ایمام اس سری کے ایمام علام احسان الہی ظہیر رحمہ اللہ جن کی آنے پر وقت کے ایمام ابن بات رحمہ اللہ کھڑے ہو جایا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے اصد السنت آ گیا ہے اہل سنت کا شیر آ گیا ہے یہ کر کر استقبال کرتے تھے علام احسان الہی ظہیر رحمہ اللہ رحمتاً واسعہ ان کا استقبال کرتے ان کی کتاب اشیعہ والقرآن پڑھنیجئے آپ کے دلوں کو تسکیم بھی ملے گی اور آپ حق پا کر اہل سنت کی صفوں میں داخل بھی ہو جائیں گے یہ ماضی قریب کا شیعہ مقبول حسین دہلوی انڈیا کا یہ مجرم صورت محمد کی آیت نمبر ناؤ کے بارے میں لکھتا ہے ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُمْ مَا أَنزَلُ اللَّهُ فِي عَلِي مگر مرتدین نے علی کا نام اُڑا دیا پس اس کا نتیجہ بھگتے ہیں جو آگے بیان فرمایا فَأَحْبَطْ أَعْمَالَهُمْ پس ان کی عمال کارت کر دیئے گے زائع کر دیئے گے کیونکہ انہوں نے علی کا نام نکالا انہوں نے علی کی ولایت سے نفرت کی قرآن سے علی کا نام نکالا کس نے کس نے نکالا ناؤذُ بِاللہ ابو بکر عمر عثمان نے نکالا تو پھر ان کی عمال پر باب ہو گئے ایک لمحے کے لیے ایک لمحے کے لیے اے راہدیکم میں تمہارے عقیدے کو تسلیم کروں یہ قرآن ابو بکر عمر عثمان نے تبدیل کیا ناؤذُ بِاللہ تو بتاؤ جب سیدنا علی کی حکومت آئی تو اس لی قرآن کو کیوں نہیں نکالا گیا وہ مصحف فاطمی کہا چھپا رہا جس کو امام غائب لے کر بھاگ گیا جب سیدنا علی خلیفہ بنے کیا ان کی ذمہ داری نہیں تھی کہ اللہ کے کلام کو تبدیل کر دیا گیا اللہ کے کلام کو کمی اور زیادتی کے نشانہ بنایا گیا تو اصل قرآن پیش کرتے سیدنا حسن کی حکومت آئی وہ اصل قرآن پیش کرتے لیکن اس کا وجود ہوتا تھا پیش کرتے جو قرآن اللہ نے نازل کیا جبرائیل لے کر آئے مصحفہ کے مبارک دل پر وہ قرآن تحریر کیا گیا لکھا گیا امت اس پر اکٹھی ہوئی اور آج تک وہ موجود ہے اور قیامت تک اللہ کی رحمت سے موجود رہے گا سپریم کوٹ آف ہنڈیا میں سید وسیم رزوی یہ درخواست دینے والا اس کفر میں اس جرم میں تنہا اور اکیلہ نہیں بلکہ رافضیت کے بڑے بڑے ایمان رافضیت کے بڑے بڑے مجتحدین ان کے ذاکر وہ اس سارے کفر میں ڈوبے ہوئے ہیں لیکن یاد رکھو پھوکو سے یہ چراغ مجھایا نہ جائے گا آؤ تمہیں کلامِ الہی سناتا ہوں جس نے اپنے رسول کو بھیجا ہدایت کے ساتھ دینِ حق کے ساتھ وہ سارے عدیان پر غالب ہونے کے لیے یہ دین لے کر آئے بڑے مشرکوں کو یہ بات بری لگے اے مجوسیوں تم مجوسیوں کی اولاد ہو تم مجوسیوں کے مذہب کے ماننے والے ہو تم ایرانی مجوسیوں کے نقصے قدم پر چلنے والے ہو تو سنو تم جلتے رہ جاؤ تم سڑتے رہ جاؤ گلنا سڑنا جلنا تمہارا مقدر رہے لیکن یہ قرآن اللہ کا کلام ہے نہ اس میں کوئی تبدیلی کر سکتا ہے نہ اس میں کوئی کمی کر سکتا ہے جب تک اہلِ اسلام زندہ ہے جب تک اہلِ ایمان زندہ ہے جب تک اہلِ توحید زندہ ہے جب تک اہلِ حدیث زندہ ہے جب تک اہلِ سمت والجماعت زندہ ہے ہم اس دینِ حنیف کی اس دینِ محمد کی نگرانی بھی کریں گے چوکی داری بھی کریں گے پہرے داری بھی کریں گے اور اس کی حفاظت کے لیے اپنے نعو کا پیش کریں گے اپنی گزلہ کو کٹوائیں گے مرنا کٹنا قتل ہو جانا شہید ہو جانا ہماری تمنائے ہیں جیسے محمد الرسول اللہ کی تمنہ تھی آپ فرمایا کرتے تھے لَوَدِتُو میری یہ خواہش ہے میری یہ عرض ہے میری یہ تمنہ ہے میں اللہ کے راستے میں شہید ہو جاؤں تو لوگوں ہماری بھی یہ خواہش ہے مصطفہ کے نقشے قدم پہ چلتے ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم ہم قربان ہو جائے اس دینِ محمد کی حفاظت کرتے ہوئے اس کی چوکی داری کرتے ہوئے اس کے دفاع کے لیے واسے بلند کرتے ہوئے یہ دینِ اسلام یہ دینِ توحید یہ قرآنِ حکیم اس مکہ کی پاک سرزمین پہ نازل ہوا مدینہ کی پاک سرزمین پہ نازل ہوا ہم دین کے بھی چوکی دار رہیں گے اور اس پیارے بلادِ حرمین کے بھی چوکی دار رہیں گے بلادِ حرمین شریفین کی بھی حفاظت کرتے رہیں گے آج یہ مجوسی یہ ایرانی یہ ایرانی ایران کے ٹکڑوں پہ پننے والے یہ حوسی بلادِ حرمین شریفین کے خلاف سازشے کرتے ہیں دون حملے کرتے ہیں مزائل فائر کرتے ہیں اے ایرانی مجوسیو ولو کریح المشرکون تم اہلِ شرک جتنی چاہے نفرت کر لو دینِ محمد غالب رہے گا توحید غالب رہے گی اس بلادِ حرمین میں کسی ایمان کا مقبرہ نہیں پوچھا جائے گا رب کی توحید کو مان کر اللہ کی عبادت ہوگی تم یہ چاہتے ہو بلادِ حرمین میں پھر شرک کا دور دور آ ہو پھر قبر پرستی ہو پھر یہاں پر ایمانوں کے نام پر مقبرے بنائے جائیں ان کا تواف ہو ان کے قبے ہو تمہاری یہ دشمنی تمہاری زبانوں سے بھی ظاہر تمہارے بکروت چہروں سے بھی ظاہر تم کرتے رہو دشمنی ہمیں پتا ہے تم اسلام دشمن ہو تم قرآن دشمن ہو تم صحابہ کے دشمن ہو اور ہم چوکی دار ہیں دینِ محمد کے اللہ اس چوکی داری کو قبول فرمائے آؤ جن کو یقین نہیں میں ان کو یقین کروا دیتا ہوں ایک رافضی سے سوال ہوا کہ تمہاری سعودی عرب سے یہ جنگ کب تک جاری رہے گی کب تک لرتے رہو گے تو الظالم مجرم نے کہا جب تک ان کے دلوں میں ابو بکر عمر عثمان کی محبت رہے گی ہم اس وقت تک حالت جنگ میں رہیں گے ہم ان کے دلوں سے ان صحابہ کی عظمت کو چھیننا چاہتے ہیں نحنو فی حرب معا ابی بکر و عمر و عائشہ ولن تضع هذه الحرب اوزارها حتى نسقط ما تبقى من احترام لأبی بکر و عمر و عائشہ اور ظالموں تمہاری زندگیاں بر جائیں گی جیسے خمینی ملعون مرا ویسے تم بھی مروگے جیسے کلینی مرا ویسے تم بھی مروگے اہل سنت کے دلوں میں نہ اللہ کی محبت کم ہو سکتی نہ رسول اللہ کی کم ہو سکتی نام بکر عمر عثمان علی حسن حسین معالیہ ابو سفیان عائشہ حرسہ فاطمہ ان کی کم ہو سکتی ہم زندہ رہیں گے صحابہ کی محبتوں پہ زندہ رہیں گے اپنی اولاد کی تربیت صحابہ کی محبتوں پہ کریں گے ہم مریں گے اس قرآن کی دفاع کے لیے ہم مریں گے رب کی توحید کے دفاع کے لیے ہم مریں گے رسول اللہ کی خطب نبوت کے دفاع کے لیے صحابہ کی عظمت کے دفاع کے لیے بلادِ حرمین کی حفاظت کے لیے ہمارا لہو ہمارا خون ہمارا بچہ بچہ کٹنے مرنے کے لیے تیار ہے کیوں ہم جانتے ہیں سعودی عرب اہلِ سندق کا قرآہ ہے سعودی عرب ان حسیوں ان ایرانی مجوسیوں کے سامنے وہ آخری دیوار ہے اے اللہ اس دیوار کی حفاظت فرمانا اے اللہ اس دیوار کی حفاظت فرمانا اے اللہ اس بلادِ حرمین کی حفاظت فرمانا مجوسی ایرانی راہ دی کبھی اپنے پلاننگ میں کامیاب نہ ہو اللہ ان کا شر نہیں کہ اوپر واپس لوٹا کر ان کو ظلیل اور رسوہ کر کے حلاق و برباد کر دے اہلِ توحید کی حفاظت فرمانا اہلِ ایمان کی حفاظت فرمانا اے اللہ حسیوں سے مد مقابل ہماری اہلِ سنت کی فوج اہلِ توحید کی فوج اہلِ حدیث کی فوج اے اللہ برسرِ پیکار ہے اہلِ سنت برسرِ پیکار ہے ان مجوسیوں سے ان حسیوں سے اے اللہ تو اپنی رحمت و گنزول فرمانا اہلِ سنت پر اہلِ توحید پر احل الحدیث پر بلادِ حرمین پر سعودی افراج پر اے اللہ اس مشترک اتحاد پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما اور ایرانی مجوسیوں حسیوں کو تباہ و برباد کر اے اللہ زندہ رکھنا اسلام کا خادم بنا کے رکھنا توحید کا خادم بنا کے رکھنا اور اپنے دین کی خدمت اپنے دین کی نوگری چاگری ہم سے لیتے رہنا اس نوگری چاگری کو قبول فرما لینا اور قیامت کے دن اپنی رحمت سے اپنے فضل سے اپنے کرم سے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے کوثر کا جان نصیب فرمانا اور صحابہ کے ساتھ جنت الفردوس میں پیار نبی کے پڑوستہ فرمانا اے اللہ تو قادر ہے تیرے ہاتھ میں ساری قوتیں ہیں اے اللہ تو قوتوں والا ہے مولا اپنی قوتوں سے اہل ایمان کی مدد فرمانا اقول قولی هذا وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ فَاسْتَغْفِرُوهُ اِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمِ شب گرے زاں ہوگی آخر جلوہِ خرشید سے یہ چمن معمور ہوگا نغمہِ توحید سے